اسلام علیکم اس پائنٹس اس پیپر کے تمام قویسن کو ہم بان بان دسکس کریں گے سو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا فرس قویسن ہے ہاو دیڈ فرنچل ریولیشنز اینڈ ایرہ آف نپولینک کنکرس سٹیمولیٹ لیبریلزم نیشنلزم اینڈ کنسرویٹیزم اینڈ یورپ فرانسیسی انقلاب اور نپولین کے فاتحات نے یورپ میں لیبریلزم قوم خود مفتاری اور قدامت پسندی کو کیسے فروغ دیا فرانسیسی انقلاب اور اس کے بعد کے نپولین کی فاتحات نے یورپ کے سیاسی منظرنامے کو کافی متاثر کیا ان واقعات نے لیبریلزم قومی خود مفتاری اور قدامت پسندی کی جو نشنوما ہے اس کو تحریک دی جو نینٹین سنچری میں تیپ آنے والے نظریات کی تشکیل کرتے ہیں سو سٹیمولیٹنگ لیبریلزم یعنی لیبریلزم کی تحریک کیا تھی لیبریلزم اور برابری کے نظریات کیا تھے فرانسیسی انقلاب نے آزادی برابری اور اس کی علاوہ بھائی چارے جیسے نظریات کو فروغ دیا اور یہ جو کنسپٹ سے یہ جورپ کے لوگوں کو کرنے کی تحریک دے رہے تھے پھر اس میں اینی حکومتیں ہیں کہ جو ایبسلیوٹ مانرکیز ہیں مطلق الانان باعت ساتھ تو ان کے خاطر میں نے اینی حکومتوں کا مطالبہ کیا اور لیبریل لوگوں نے نمائنگی کے جمہوریتیں قائم کرنے کی کوشش کی جہاں سیٹیزنز کو شہریوں کو حکومت میں اپنی رائے دینے کا موقع ملا تو اب ہم دسکس کرتے ہیں ان کے سماجی طبقات کے اوپر یعنی اثرات کو امپیکٹ اون سوشل کلاس ٹھیک ہے کہ قومی خود مقتاری کا سماجی طبقات کے اوپر اس کا یعنی کہ کیا اثر ہوا تو انقلاب نے اشرافیہ کی جو پاور تھی اس کو کمزور کر دیا اور جو میڈل کلاس تھی طبقہ تھا یعنی کہ درمیانی طبقہ اس کو باستیار بنایا جو شہری حقوق اور سیاسی حقوق کے لیے وقالت کرنے لگی رائز آف دی نیشنلزم قومی شنات کا یعنی کہ احساس پیدا ہوا انقلاب اور نپولین کی جنگو نے مطلف نسلی اور ثقافتی گروپوں میں قومی شنات کا احساس پیدا کیا لوگوں نے اپنے آپ کو ایک قوم کا حصہ سمجھنا شروع کر دیا نہ کہ باشاد کے زیر سارے ایک موضوع کے طور پر پھر غیر ملکی حکومت کی خلاف مضہمت ہے یعنی نپولین کی فتوحات نے انقلابی نچریات کو پھیلایا لیکن مضہمت کو بھی جنم دیا مقبوضہ ممالک جیسے کہ جرمنی اٹلی اور پولین نے غیر ملکی حکمران کے خلاف اتحاد کا انقلاب شروع کر دیا جو قومی تحریکوں کی وجہ بنا اس کے بعد اس میں ہے کلچرل اویکنز یہ ثقافتی بیداری تو اس دور میں قومی زبانوں اس کے علاوہ لوگ کہانیوں اور روایات کی بحالی نے پورے یورپ میں قومی احساسات کو تقویت دی گروتھ آف کنزرویٹیزم اقدامت پسندی کا فروغ ملا انقلابی تبدیلی کا رد عمل کیا ہے کہ انقلاب کی وجہ سے ہونے والے ہنگاموں نے بہت سے لوگوں کو روایتی اختیار اور استعقام کی حمایت کرنے کے اوپر مجبور کیا ان کانزرویٹیزم ساوٹ ٹو پریزاروڈ آرڈر انکلیوڈنگ مورنرکی ان اسٹیبلیشت سوشل ہیرارکیز یعنی قدامت پسندوں نے پرانے نظام کی فازت کے لئے کوشش کی اس کے اندر بادشاہت اور قائم سماجی سماجی درجہ بندی اس کے اندر شامل کی اب ہم نیکس پائنٹ ڈسکس کرتے ہیں کہ بادشاہت کی بہالی کیسے ہوئی تو کانگریس آف بیانہ اس نے یورپ میں طاقت کا توازن بہال کرنے بھی اور انقلابی جو نظریات تھے ان کو پھیلانے جنہی پھیلاؤں کو روکنے کے لئے انہوں نے قدامت پسند بادشاہتوں کو دوبارہ قائم کرنے کا مقصد رکھا تھا اب انقلاب کا بھی خوف تھا کہ فرانسیسی انقلاب کی جو پرتشاہت اور نویت تھی اس نے یورپ میں حکومتی طبقات میں خوف پیدا کر رہا تھا تو یہ جو قدامت پسند پالیسیاں تھی یہ اپنانے پر وہ مجبور ہوئے تاکہ کنٹرول برکرہ رکھا جا سکے اور مخالف آوازوں کو دبایا جا سکے تو پھر اس طرح سے فرانسیسی انقلاب اور نوپولین کے فتوحات نے یورپ میں لیبرالیزم، قومی خودمبتاری اور اس کے علاوہ کنزرویٹیزم کے لیے ڈینمکس فران کی جبکہ لیبرالیزم اور قومی خودمبتاری نے حقوق اور خودمبتاری کے لیے تحریکیں فران کی اس کے علاوہ جو مقدامت پسندی تھی کنزرویٹیزم اور انقلابی تبدیلیوں کے چیلنجز کا جواب بند کریو بھی تھی تو ان نظریات نے ان ایڈیولوجیز نے نائنٹین سنچری کے اور اس کے بعد کے جورپ کے سیاسی منزلہ میں کو تشکیل دیا اس کو شیف دی جرمن کنفیڈیشن کیا تھی اور اس نے وسطی یورپ کے کلاسی کی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کیسے تھی جرمن کنفیڈیشن کیا تھی جرمن کنفیڈیشن ایک ازاد جرمن ریاسوں کا غیر رسمی اتحاد تھا جس کا قیام 1815 میں بیانہ کی کانگریس کے بعد عمل میں آیا تھا اس کا مقصد کیا تھا کہ جو وسطی یورپ میں اس میں مطلب جرمن بولنے والے ریاستوں کے درمیان تاون کے لیے ایک فریم ورک بنانا تھا جس کے ذریعے سیاسی یقجیتی اقتصاری اس سے کام اور سیکیورٹی کے مسائل کو حل کیا جا سکتی اب ہم اس جرمن کنفیڈیشن کی سٹیکچر کو ڈیسس کرتے ہیں کہ اس کی باڈی کیسے تھی تو اس کی جو فار کنفیڈیشن تھی اس کا قیام وہ 18 15 میں قائم ہونے والی جرمن کنفیڈیشن میں 39 انڈیپینڈینٹ جرمن ریاستیں شامل تھی جو جن میں بڑے بڑے نام تھے جیسے کہ پروشیا آسیہ اس کے اندر شامل تھے لیڈرشپ اور ارگنیزیشن کنفیڈیشن کا جو صدر تھا وہ من آسیہ کے بادشاہ آسیہ کا بادشاہ ہوتا تھا اور اس کے علاوہ ایک اسمبلی جنہی کے بولڈ سٹاک تھی جو فرنک ریٹ میں ملتی تھی اور اسمبلی جو ہے وہ جسے کشن کی سہولت رام کرتی تھی ریبیٹس کی سہولت رام کرتی تھی لیکن اس کے پاس پیسنوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اختیار جو تھے وہ محدود تھے پھر جنمن کنفیڈیشن اس میں مرکزی آتھارٹی کی کمی تھی کہ کنفیڈیشن کے پاس ایک مضبوط مرکزی حکومت جہاں فوج نہیں تھی اور یہ رکن ریاضنوں کے ارازہ کرانہ تاون کو پرنسار کرتی تھی جن کے مفادات اکثر یعنی کہ وہ متضاد ہوتے تھے دوسرے سے اب ہم اس جرمن کنفیڈیشن کے مقاسد کو ڈیسیز کرتے ہیں تو اس کا ایک مقصد تھا پولیٹیکل یعنی کہ جنیٹی سیاسی اتحاد تو کنفیڈیشن کا مقصد تھا کہ جرمن ریاضنوں میں اتحاد کا احساس پیدا کیا جائے تاکہ خاص طور پر فرانس سے بیرونی فترات کا مقابلہ کیا جیسے کہ اور داخلی استقام کو بھی برقرہ رکھا جا سکے دوسرا اس کا جرمن کنفیڈیشن کا مقصد تھا اقتصادی تاون تو یہ مشتر کا تیرم اور جاتی قوانین کی قیام کے ذریعے اقتصادی تاون کی خوصلہ افضائی کرتی تھی جس سے رکن ریاستوں میں خوش آلی کو فروغ ملتا تھا ٹھیک ہے پریزرویشنز آف ونڈریکل پاور باچھات کی طاقت کا تحفظ تو کنفیڈیشن کا مقصد کیا تھا کہ موجودہ بہت شراتوں کو برقرہ رکھا جائے اور انقلابی تحریکوں کو روکا جائے جو روایتی سماجی نظام کے لئے حطرہ بان سکتی تھے اب ہم ان چیلنجز کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ جرمن کنفیڈیشنز فیس کر رہی تھی تو اس میں مفادات کا تنازہ تھا کہ رکن ریاستوں کے مطلب سیاسی ایجنڈے تھے اور اقتصادی مفادات تھے جو کنفیڈیشنز کے اندر اصلافات اور اس کے علاوہ بیکار سرگرمی کی وجہ بن رہے تھے رائز آف نیشنلیزم قومی خود مختاری کا روج تھا جرمن آبادی میں قومی احساسات بڑھنے لگے تھے اور ایک واحد قوم کے طور پر اتحاد کی کال کی گئی جسے کنفیڈیشنز نمہانے میں ناکام رہی اس کے بعد کنفیڈیشنز ان کنفیڈیشنز تنازات کے حال میں کمزوری تھی آثارٹی اور فوجی طاقت کی کمی نے کنفیڈیشن کو تنازات سے وہ حل کرنے میں مشکلات کا سامنا کیا جیسے آسٹی اور پروشیہ کے درمیان تنازات یا پھر مطلب چھوٹی ریاستوں کے درمیان تنازات تھے تو جرمن کنفیڈیشنز نے وصلی یورپ کے کلاسی کی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی تاکہ جرمن ریاستوں کے درمیان جو ہے وہ سیاسی اتحاد اور چسانی استقام کو فروغ سو، اس کی موثریات کو محدود کر دیا جو وسیلی بیرانی کی تھی جونیفیکشن آپ کے خیال میں مزنی کاور اور گاری بارڈی میں سے کس نئے اطالوی اتحاد میں سب سے زیادہ اہم کے دار ادا کیا سو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں کہ اطالوی اتحاد جا پھر جو کہ ریزرو جمنٹ تھی ایک پچیدہ ایک پروسس تھا جس میں اہم شخصیات شامل تھی جن کے اندر مزنی تھی کونٹ کلیمو دی کوئر تھے اس کے علاوہ گاری بارڈی تھے انہوں نے اہم کی دار ادا کیا تھا اور ہر ایک نے اپنی منفرد جو ان کے میتھڈز تھے ان سے انہوں نے شرکت کی تھی لیکن ان کی جو شرکت تھی وہ اہمیت اور اثر میں ایک دوسرے سے موطلق تھی تو ہم اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مزنی کے اطلی کا نظریہ دیننی کے رضیاتی والد اس کو سمجھا جاتا ہے متعدہ اطلی کا نظریہ کیا تھا تو مزنی اطالوی جو قوم پرستی تھی یعنی کہ اٹلی قوم پرستی اور جمہورت کا یہ پختہ ہامی تھا اور اس کا ایمان تھا کہ اٹلی کی اتحاد جمہورت اور نقراد حقوق کے اصولوں کے اوپر ہونا چاہیے اس کے بعد فاؤننگ آف دی جنگ اٹلی تو اس طرح سے جو جنگ اٹلی کی بنیاد رکھی گئی اس نے ایٹین تھرٹی ون میں جنگ اٹلی کی تحریک قائم کی تھی جس کا مقصد اٹلی کے نوجوانوں کو ایک متحید ازاد قوم کے لئے لڑنے کی ترغیب دی رہا تھا اس یعنی کہ ینگ اٹلی کو قائم کر کے اور اس کی تحریریں جو تھی اور تقریریں وہ سے لوگوں کو اتحاد کے مقصد کی حمیت کے لئے متاثر کرتے تھے قومیت کے اوپر کیا اثر تھا تو مزنی کی جو کوشن تھی وہ زیادہ فلسپیانہ تھی کام عملی تھی لیکن اس نے قوم پرست جذبات کے لئے بنیاد رکھی جو اتحاد کی تحریک کو بڑھاوا دینے میں اہم ثابت ہوئی اس کے بعد ہم دوسرے رہنما کے بات کرتے ہیں جنہ کے کاؤنٹ کے عملہ دی کاؤور جو ان کے سیاسی حکمت عملے کیا تھی تو وہ اپنے پولیٹیکل سیٹریجیس تھے بڑے پولیٹیکل سیٹریجیس تھے ان کے بڑی اچھی سیاسی حکمت عملی ہوتی تھی ریال پولیٹک کا ان کا نظریہ تھا کاؤور جو تھے وہ سلطنہ سارت دنہ کا وزریعظم جس نے رویل پولیٹک کے نام سے جانے جانے والے عملی نکتہ نظر اپنایا تھا اور اس نے اتحاد کی حصول کی سفارتی حکمت عملی اور اس کے علاوہ اتحاد ان کے اوپر اندرس نے توجہ دی تھی سو اب ہم کی آنیسیس کو ڈیسس کرتے ہیں کہ اہم اتحاد کون تھے تو کوور نے ایٹین فیفٹی نائن کے اندر دوسری جو اٹیلین آزادی تھی اس کی جنگ میں آسٹری کو شکاست دینے کے لئے فرانس کے ساتھ اتحاد کیا تو جو شمالی اٹیلین علاقوں کو آسٹریانی کنٹرولز ازاد کرنے میں اہم ثابت ہوا اب ہم ڈیسس کرتے ہیں اس کی پولیٹیکل ریفارمز کو ہی ایمپلیمنٹی سگنیفیکیٹ ایکنومی اور سوشل ریفارمز دیوین سار دینہ دیس پوزیشن ان میڈیٹا موڈل فار یونائیٹڈ اٹلی سو کیورڈ ڈیپلومیسی انڈ سیٹس مینشپس وار وائٹل ان برینگنگ ڈیفرن ریجن تگیدہ یعنی سیاسی اصلاحات اس میں کیا تھی کہ اس نے ساری دینہ میں اہم اقتصادی اور سماجی اصلاحات نافذ کی جنہوں نے اس کی حصیت کو مضبوط بنایا اور اسے ایک متحدہ اٹلی کے لیے موڈل بنا دیا اور کوور کی سفارت کاری اور جو ریاست کی ان کی سٹریجی تھی یعنی کہ سٹریجی تھی وہ مطلب علاقوں کوئی کٹھا کرنے میں بہت اہم تھی اس کے بعد ہم تیسے رینما کے بات کرتے ہیں جو کہ ہے گاری بالی یہ تو ایک وہ فوجی ان کی فوجی ہیرو تھے فوجی قیادت تھی تو گاری بالی ایک رینما تھے ایک جنہی کے دلکش رینما تھے فوجی جنرل تھا جس نے اتحاد کے لیے جنوبی محل میں اہم کی دار ادا کیا تھا تو ان کے بس کے جو ریڈ شرٹس نے جنہی کے سرسلی اور اس کے علاوہ جنوبی اپلی میں اپلی کے اندر کام جب فوجی کمپینز چلائی تھی اور اس کے بعد باپولر ان کو جنہی کے سپورٹ ملی عوام کو متحریک کرنے میں اس کے اتحاد کے عمل میں ضروری تھی تو اس طرح سے گاری بالی کی کامیابیوں جو تھی وہ شمال میں کوبر کے سیاسی کوششوں کی تقویل تھی ہیں سیمول اف ڈا نیشن آل جونائیٹی گاری بالی کی جو شورت تھی وہ یعنی ہیرو کی حصیت سے تھی اور اس کے عظم نے وہ سے اٹیلین کو متاثر کیا تھا مطلب علاقوں میں اتحاد کا احساس انہوں نے پیدا کیا تھا تو کنکلوجن کی طرف آتے ہیں سب سے زیادہ اہم کدار ہم دیکھتے ہیں لیکن ہر شخصیت نے ایٹیلین نے اتحاد میں اہم کدار ادا کیا اکاؤنٹ کی امل ہو دی کوبر کی کدار کی سب سے زیادہ یعنی کہ ان کا کردار محصر تھا کیونکہ اس کی متعملی اس کی سفارت اتحاد اور اقتصادی اصلاحات اس تمام چیزوں نے اتحاد کے عمل کو آسان بنا دیا اور کوبر کی جو ابیلیٹی تھی انہوں نے قوامی سیاست کی پچیٹگیوں میں رہنمائی کرنے کی صلاحیت پھر گوھر بارڈی کے ساتھ اس کا اتحاد کے عمل کی سہولت فرام کر اس نے کی تو مزنی کا جو نظریت تھا وہ بہت سے لوگوں کو بھی متاثر کرتا ہے لیکن یہ ایک عملی نکتہ نظر تھا جس نے ایک متحدہ اتنی کے خواب پورو کو حقیقت میں تبدیل کر دیا اس کے بعد ہم دوسرا نیکس بسن دیکھتے ہیں کہ would it be a fair assessment of the responsibility yes he did in creating a united Germany he laid the foundation of the first world war کیا یہ بسمار کی وراثت کا ایک منصفانہ انداز ہوگا کہ اس نے ایک متحدہ جرمنی کے قیام کے ساتھ پہلے جنگ عظیم کی بنیادے رکھی تو اٹوانٹ بیس مارک جرمنی کے چانسلر انہوں نے 19 سنٹری میں جرمنی کے اتحاد میں اہم کی دارداد کیا تھا اس کے علاوہ اس کے کاروائیوں اور پالیس انہیں بھی یعنی وہ تناہو پیدا کیا جو پھر پہلے جنگ عظیم کی وجہ بنا جس مارک کی وراثت کا اندازہ لگانے کے لیے اس کے جو اتحاد میں کامیابیوں اور اس کے سفارتی حکمت عملیوں کے نتائج کو دسکس کرنا ضروری ہے تو اس میں ہم بسمارک کے جرمنی اتحاد میں ایک دار کو دسکس کرتے ہیں اتحاد کی جنگ ایک اور بسمارک نے تین اہم جنگوں کا احتمام کیا تھا جس جو جنگ تھی یعنی کہ دینش جنگ ایٹین سیسٹی فور کے اندر تھی آسٹی اوپریشن جنگ ایٹین سیسٹی 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 ایٹین سیونٹی ٹو ایٹین سیونٹی ون تو ان تنازات نے جرمن ریاستوں کو اپریشن کی عدد کے تحت کٹھا کیا اور قومی فخر کو بھی بڑھایا کریشن آف دی جرمن امپائے جرمن سلطنت کا قیام تو ایٹین سیونٹی ون میں جرمن سلطنت کا جو اعلان تھا وہ پیلس آف ورسلس میں کیا گیا تھا ٹھیک ہے جو کہ بسمارک کی کوشن کا اروج بھی تھا اس نے ایک طاقتور ایک متحدہ جرمنی قائم کرنے میں کامیابی حاصل تھی ان کے ریل پولیٹک اپروچ کیا تھی جو ریل پولیٹک کا نمت نظر تھا بسمارک کی ریل پولیٹک کا جو استعمال ہے عملی اور موقع پر سیاسی کمت عملی ہے تو اس نے اسے پہچیدہ اتحادیوں اور حریفوں کو محصر طریقے سے نیویگیٹ کرنے کی اجازت دی تھی جس نے جرمنی کے بطور ایک غالب جورپی طاقت کو بھرتے ہو کردار میں بھی مدد کی بسمارک ڈپلومیٹک پولیسی این ڈیر کانسیٹس ایسولیشن آف دا فرانس بسمارک کی صفاتی پولیسی کیا تھی اور ان کے نتائج کیا تھے تو بسمارک نے فرانکو پریشین جنگ کے بعد فرانس کو صفاتی طرح ترسکہ کے اوپر تنہا کرنے کا حدو بنایا تھا اور فرانسیسی انتقام سے خوب زدہ ہوگا تو اس نے آسٹے ہنگری اور اٹلی کے ساتھ ٹپل اتحاد قائم کیا تاکہ فرانس کے ایس و رسول کو جو توازن ہیں وہ برکرہ رکھا جا سکے تو تینشن وید ادر پاور دوسرے طاقتوں کے ساتھ تناؤ تو بسمارک کی جارہانہ خاجہ پالیسی اور پوجی اتحاد نے روسی ممالک کے درمیان ادم اعتماد پیدا کیا اور اس کی کاروائیوں نے یورپ میں بڑھتے ہوئے تناؤ اور حریف اتحاد کی تشکیل میں مدد دی ایٹین نائنٹی میں بسمارک کے اسطیفے کے بعد جرمنی کی خاجہ پالیسی میں تبدیلی آئی اور اس کے قائم کر رہے اتحاد جو تھے وہ ٹوپنے لگے تھے اور اس کے علاوہ اس تبدیلی نے یورپی طاقتوں کے درمیان بڑھتے ہوئی جو مسابقت تھی اور دشمنی تھی اس کی طرف بہایا سو اب ہم پہلے جنگ عظیم کی بنیادیں ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے بنیاد میں فوجی طاقت اور ہتھیاروں کی دور تو بسمارک کے فوجی طاقت اور اس کے علاوہ اس کی تیاری پر زور نے مستقبل کے جرمن ہرماؤں کے لئے مثال بہن تھی تو جرمنی کی فوجی احساسی تھی اس نے یورپ پہ ہتھیاری کی دور میں اضافہ ہوا جس اتناؤں میں اضافہ ہوا بہران کے انتظام میں ناکام یہ کیا تھی تو بسمارک کے ذریعے تخلیق کردہ جو پیچیدہ اتحاد تھا اس کا مطلب تھا کہ کوئی بھی تنازہ تیزی سے بڑھ سکتا ہے جبکہ بلکین میں تناؤں پیدا ہوا تھا تو اُڑھے ہوئے اتحاد نے کئی مالک کو جنگ میں شامل کر لیا تو اُڑھ کے بعد ہم قوم پرستی کا برسا دیکھتے ہیں کہ بسمارک کے اتحاد نے جرمنی میں قوم پرستی کا ایک مضبوط احساس پیدا کیا تھا جو ابتدام ایک متحد کرنے والی طاقت دی لیکن بعد میں جو جو امپیریل اسائم تھے یا دوسرے مالک تھے ان کے ساتھ یہ تصادم کی وجہ بانا تھا یہ ایک منصفانہ اندازہ ہے کہ جب بسمارک نے ایک متحدہ جرمنی کی قیام میں شاندار کامیابی حاصل کی تو اس نے مرسل بلکی تنازات جس کے اندر شامل کی پہلے جنگزین کی بنیاد ہے تو اس کی بنیاد رکھی اس بس مارک کی وراظان اور ایک اندازہ پہلے تھی اس نے اس طرح میں اضافہ کیا جو ایک عالمی تنازہ میں پھٹ گیا تھا جس طرح سے بسمارک کی وراظانی پرستی تعمل ہے جس میں کامیابی اور نتائج شامل ہیں جو 20 سنٹری تک یورپی سیاست پر اثر انداز ہو جاری ہے سیکشن ٹو میں نیکس ہمارا کوششن ہے کہ ہاو ڈی ڈا فرس وائل وار جنریٹ کنڈیشنز کانڈینس ایمرجنس آف در ریڈیکل لیفٹ وینگ اینڈ ریڈیکل رائٹ وینگ مومنس ایورپ پہلی جنگ عظیم نے یورپ میں بائیں بازو کی تحافیستان اور دن بازو کی تحافیستان تحریکوں کے ابرنے کے لئے موضوع حالات کیسے پیدا کیے تھے تو پہلی جنگ عظیم نے یورپ کے سیاسی سماجی اور اقتصادی منظرنامے میں بڑی تبدیلیاں کی تھی جنگ کے بعد کی حالات نے ان دونوں تحافیستان تحریکوں کے ابرنے کے لئے موضوع حالات پیدا کیے تھے اور کیونکہ لوگ افراتفری اور ادم استقام کے حل کو تلاش کر رہے تھے لینگ کنڈیشنز فیورنگ ریڈیکل تحریکوں کے لئے تو کون سے بہتر حالات تھے تو اس میں جنگ نے مشہدوں کو شدید نقصان پہنچایا تھا اور جس کے نتیجے میں بے روزگاری ہوئی مہنگائی ہوئی اور قربت عام ہو گئی تھی تو مینی پیپلز وار ڈس پیلیڈ فار چینچ ان لوگ ٹو ورڈس ریڈیکل سلوشن یعنی بہت سے لوگ جو تھے انہوں نے تبدیل کی شدر سے خواہش کی اور اندعا پسند حال کے طرف دیکھا اس کے بعد ہے لیبر سٹرائک تو اس تسادی جدوجہد کے نتیجے میں کئی ہڑتالے ہوئی احتجاج ہوئے کیونکہ کارکنان بہتر حرات کا مطالبہ کر رہے تھے جس نے بائیں بازوں کی تحریکوں کی حمایت کو مزید بڑھایا اس کے بعد نصریاتی تحریک کیا تھی ایڈیلوجیکل انسپائریشن روس انقلاب نینٹین سیونٹین کے اندر آیا تھا والشویک انقلاب کی کامیابیوں نے دوسرے ممالک میں بائیں بازوں کی گروپوں کو تحریک دی تھی تو بہت سے لوگوں نے کمیونیزم کی جنگ کی پیدا کردہ مسائل کا حل سمجھا اور اسی طرح کی تبدیلیں اللہ لانے کی کوشش کی اس کے بعد اس میں کلاس ٹرگل ہے بائیں بازوں کی تحریکوں نے میند کشتب کے کی جنہیں بورس واضی کے خلاف جدوجہدیوں پر زور دیا تھا اور اس طرح سے جو ایکوالیٹی ہے اور کلیکٹیو جنہیں اونرشیپ ہے جس کے خیالات کو فروغ دیا جو اقتصادی مشکلات کا سامنا کرنے والوں کے ساتھ ہم ہم آنکھ دیتے ہیں پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی تو کئی جنگ کے بعد کی جو حکومتے تھیں وہ غیر مستحقم تھی اور ناکام تھی جس نے طاقت کی حلاقوں پیدا کیا اور بائیں بازوں کے گروپوں نے اس ادا میں اس ناکام کا فائدہ اٹھا کر انقلابی تبدیلوں کے لئے زور دیا اور کنٹرول حاصل کر دیا کنڈیشن فیورنگ ریڈیکل رائٹ مینز مومنٹ نیشنلیزم ان ریونج تو اس کے بعد دائیں بازوں کی انتہاب پسند تحریکوں کے لئے کون سے فیورنگ کنڈیشن تھی تو بہت سے اموالے خاص طرف جرمنی اور اس کے علاوہ ورسائی کی انکہیں مہادے نینٹین نینٹین کے تحت جو علاقہ نقصانات تھے اور زلط کا سامنا کیا گیا تو دائیں بازوں کی تحریکوں نے قومی طور پر یعنی کہ نرازگی اور انتقام کے مطالبات کا فائدہ اٹھایا ڈیزائر فاسٹیبلیٹی افرا تفریح اور ادم یقین کی صورتحال میں بہت سے لوگوں نے انتہاب پسند دائیں بازوں کی تحریکوں کی طرح فرجو کیا جو مضبوط کیا جو اور قومی عزت کی بحالی کا وعدہ کرتی تھی اس کے بعد کمینزم کا خوف تھا یعنی کہ انڈی کمینزم احساس بائیں بازوں کی تحریکوں خاص طرح پر کمینزم کے اُبھار نے درمیانی اور یعنی کے بڑے طبقے میں خوف فیدہ کیا تھا اپر کلاس کے اندر اور اس طرح سے جو رائٹ وینگ گروپ سے ان گروپ نے خود کو روایت اقدار اور سمایہ دارانہ تمہاشت کی محافظ کی طرح پر پیش کیا اس کے بعد ملیٹینڈ اورگنیزیشن تو جرمنی میں فری کوپ جیسے گروپ تھے انہوں نے بائیں بازوں کی تحریکوں کو مقابلہ کرنے کے لئے جو ہے وہ نیم یعنی فوجی قوتوں کی شکل میں تشکیل دی تھی جسے دائیں بازوں کی تحریکوں کی طرف سے خاضر کی طور پر اپیل جو تھی وہ بڑھ گئے اب ہم دسکتے ہیں اس کے ایکونمک کراسیس کو تو پہلے جنگ عظیم کے بعد اقتصادی جو تھی یعنی کہ بدحالی وہ گریڈ ڈپریشنز نے تبدیل ہوئی جس نے سماجی تناؤں کو بہار دیا بہت سے لوگوں نے دائیں بازوں کی تحریکوں نے جماعتوں کی طرف رجوع کیا جو اقتصادی بحالی اور استقام کا وعدہ کرتے تھی سو پہلے جنگ عظیم نے یورپ میں انسٹیبیلیٹی ایکونمک ہارڈشپ اور اس کے علاوہ سیاسی افراد تفریقہ محول پیدا کیا جو بائیں بازوں اور دائیں بازوں کی تحریکوں کے ابھنے کی رہ بھی ہمار کرتا ہے اور بائیں بازوں کے گروپوں نے اقتصادی مجوسی اور اس کے علاوہ روسی انقلاب سے نظریاتی تحریک کا فائدہ اٹھایا جبکہ دائیں بازوں کی تحریکوں نے قومی جذبات اور قومی نظرم کے خوف کا استحصال کیا ٹھیک ہے تو اس انتہاب پسند تحریکوں کا جو دو طرف آبھار تھا وہ انٹرنیشنل یعنی کہ یعظم یورپ کے سیاسی مذہر نام کی تشکیل میں بنیادی کدہ رہتا کرتا ہے اور مستبیل کے کنازات کی راہ بھی ہمار کی نیکس امرائی کیا ٹھیکٹرہ دیٹ لیڈی جنائٹی سٹیٹس تو ابنڈانیشنل پالیسی آف آئیسولیشنی آین آیسولیشنی آزم انٹرنیشنل آفتہ نینٹین پورٹی فائی یعنی آپ کے خیال میں وہ کون سا سب سے اہم انصر تھا جس نے امریکہ کو اپنی تاریکی تنہائی کی پالیسی ٹرک کر کے نینٹین پورٹی فائی کے بعد بین اقوامی احتیار کرنے کے پر مجبور کیا تو دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے تنہائی کی پالیسی سے بین اقوامیت کی طرف تبدیلی کی تو اس تبدیلی کی جو وجہات تھیں لیکن سب سے اہم وجہ تھی وہ کمیونیزم کی پھیلاؤں کو رکنا تھا اور عالمی اس طرح کام کو یقینی بنانی کی خواہش تھی تو کمیونیزم کا خطرہ کیا کیا تھا صوبیت یونین کا ابھار کس طرح سے ہوا تو دوسری جنگ عظیم کے بعد صوبیت یونین ایک عالمی طاقت کے طور پر اگرہا تھا اور کمیونیزم نظریات کو پھیلانا شروع کیا جو دنیا بھار میں جبوری ممالک کے لیے خطرہ بن گیا اور امریکہ نے کمیونیزم کو اپنے اقدار و مفادات کے لیے برہرس کی چیلنج سمجھا دین کارٹینمنٹ پالیسی پھر روک تھم کی پالیسی تھی کہ کمیونیزم کا جو پھیلاؤ تھا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ نے روک تھم کی پالیسی اپنائی ٹھیک ہے جس کے مقصد مطلب ہٹو میں سوویت اثر و سوک کو مدود کرنا تھا اور اس کے علاوہ اس نے بلا قومی معاملات میں بھی یعنی کہ فعل شرکت کی اور اتحادیوں کی ضرورت کو پیدا کیا جو کہ تنہائی کی پالیسیوں سے ایک اہمین حراف تھا اب ہم ڈسکس کرتے اس کی ایمرز کو اور اس میں جو برلن بلاکٹ تھے نیٹین فورٹی ایٹ اور کوریا کی جنگ نیٹین فیفٹی سے نیٹین فیفٹی تھی تک جاری رہی تھی اس طرح کے واقعات نے امریکی شمولیت کی ضروریت کو ظاہر کیا تاکہ اتحادیوں کی حمیت کی جائے سکے اور کمیرز جہریت کا مقابلہ بھی کیا جائے سکے اب اقتصادی مفائدات کون سے تھے جنگ کے بعد تعمیرینوں کی گئی امریکہ نے مارشل پلین نیٹین فورٹی ایٹ کے ذریعے جنگ سے متاثرہ یورپ کی تعمیرینوں میں اہم کی ضرورت کیا جنگ سے متاثرہ یورپ کی تعمیرینوں میں اہم کی ضرورت کیا گلوبل ایکنومی اکسٹیبیلیٹی عالم اقتصادی اس سے کام تھا ایک گلوبل ایکنومی جو تھی مثل امریکی خوشحالی کے لیے یہ ایک ایک ایکنومی ضروری تھی اور اقتصادی جو اتحاد تھا وہ قائم کرنا ضروری تھا بین اقوامی تجارت میں شامل ہونے کے لیے تو امریکہ نے اپنے اقتصادی ترقی کے سازگار محول پیدا کرنے کی کوشش کی تھی اب ہم لیڈرشپ کے بات کرتے ہیں کہ عالمی محول میں قیادت کا کیا اقوامی تنظیموں کا قیام کیا تھا امریکہ نے اقوامی محتیدہ یعنی نائنٹین فورٹی فائی اور نیٹو نائنٹین فورٹی نائن اقوامی مالیتی فانڈ آئی ایم ایم جیسے بین اقوامی تنظیموں کا جو ہے وہ قیام میں اہم کی دار ادا کیا تھا اور ان اداروں کا مقصد کیا تھا امن سلام ترکت ساری تعاون کو فروغ دینا مور ریسپونسیبیلیٹی بہت سے امریکیوں کا یقین تھا کہ امریکہ کو عالمی سطح کے اوپر جمبوریت اور انسانی حقوق کو فروغ دینے کی اخلاقی ذمہ داری ہے اور یہ جو احساس تھا یہ بین اقوامیت کی جانب و شمولت کی حوصلہ غزائی کرتا تھا انا کی تنہائی کی پالیسی جی تو ان مائی بیو وہ سب سے جو اہم یعنی پورٹن فیکٹر تھے اس نے امریکہ کو اپنی تنہائی کی پالیسی چھوڑ کر انیس سو پنٹالیس کے بعد جو بین اقوامیت اختیار کرنے کے پر مجبور کیا وہ کمیرزم کا خطرہ تھا یہ خطرہ جو تھا اقتصادی مفادات اور عالمی امور میں قیادت کا قیدار ادا کرنے کی خواہش کے ساتھ مل کر امریکہ کو بین اقوامی سیاست میں افاقات پر شامل ہونے کی راہ کے اوپر گمزن کیا تو یہ جو تبدیلی ہے یہ جو شفت ہے یہ امریکی خاجہ پالیسی میں ایک واضح تبدیلی کا نشان تھی جس نے آنے والے دہائیوں میں سو پر پاور کی ادار کی راہ ہمار کی سو نیکس ہمارا قیسٹن ہے ریجر شایٹ نوٹ فالنگ 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 جوارج کلمسیو دہ برلین وال اس کے علاوہ اس میں ہے کیوبر میزائل قریسیز ورسن چرچل سٹالین اور چاریس دیگار تو اس میں جورج کلمنسو برلین دیوار اس کے علاوہ کیوبر میزائل بھوران ورسن چرچل سٹالین اور چاریس دیگار اس میں سکتے ہیں فور کے اوپر ہم نے پوائنٹس کو ڈسکس کرنا ہے تو اس میں جارج کلمنسیو کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ میں فاس پوائنٹ ہے پوائنٹ ہے اور اس میں بے گراؤنڈ اس کا دیکھتے ہیں جارج کلمنسو جو تھے وہ ایک فرانسیسی سیاست دان تھے جنہوں نے پہلے جنگ عظیم کے دوران فرانس کے وزیراعظم کی طور پر خدمات سارے نے جم دی تھی اور ان کی جو جنی پیدائش تھی وہ اٹھائی سن ستمبر ایٹین فورٹی ون کو ہوئی تھی اور انہوں نے بعد از جنگ یورپ کی تشکیل میں بھی اہم کی دار ادا کیا تھا پہلے جنگ عظیم میں ان کا کیا کے دار تھا تو کلمنسو جیسے ٹائگر بھی ان کو کہا جاتا تھا تو ان کی شدت پسند جو شخصیت تھی ان کے لئے یہ جانے جاتے ہیں اور وہ جرمنی پر مکمل فتح کے ساخت ہانے تھے انہوں نے سینٹرل پوائز کو شکاست دینے کے لئے ایک ساخت فوجلی متعملی بنائی اور وسائل کی موبیلیزیشن کے اوپر بھی زور دیا اس کے بعد یعنی کے ورسلس جو معایدہ تھا آنیٹین نائیٹین کے پیریس امن کانسس میں کلمنسو ورسائی کے معایدے کے مذاکرات میں ایک اہم شخصیت تھے اور ان کا مقصد کیا تھا ان کا مقصد جو تھا وہ جرمنی پر بھاری یعنی ہرجانے آئیت کرنا تھا تاکہ مستقل میں کسی قسم کے تنازات کو روکا جا تھا اور ان کا یقین تھا کہ کمدور جرمنی فرانسیسٹی کیورٹی کو یقین ہی بنائے گا اب وہ ویراسے یعنی کلمنس کی ساخت روائیہ اور عظم نے فرانس اور یورپ پر دیر پاسرات چھوڑی لیکن ان کی پالیسیوں نے مستقبل میں دوسری جنگ عظیم کے لئے بھی کشید کی پیدا کی اس کے بعد ہے یعنی کہ برلین ڈیوار دوسرا پوائن پوائنٹ ہے کہ برلین ڈیوار دھٹین آگاز نائیٹین سکسٹی وان کو سادی جنگ کے دولان جو کہ مشرقی برلین اور مغربی برلین کو تقسیم کرتی ہے اور یہ کمیونسٹ مشرق اور جمہوری مغرب کی درمیان زیادہ تقسیم کی علامت بھی تھی اس کا مقصد کیا تھا یہ دیوار مشرقی جرمنی کے ذریعے بنائے جائے تاکہ لوگوں کی بڑی تعداد میں جو مغربی برلین ہے اس میں ہیچرز کرنے سرو کا جا سکی تو جو ایک سرمایہ دارانہ اور آزاد شہر تھا تو گورنمنٹ نے اپنے شہروں کی کنٹرول برقرار رکھنے کے لئے اس اگنام کا آغاز کیا اب اس کا امپیکٹ کیا ہے یہ دیوار تقریباً وہ تیس سال تک خاندانوں اور کمیونٹیز کو جسمانی اور نزدیاتی طور پر الہدا کرتی رہی تو جس کے نتیجے میں بڑی سرطکیوں پر مظاہرے ہوئے بین اقوامی مضمت کا سمنا کرنا پڑا اور یہ ساتھ جنگ کی ایک طاقتور علامت بن گئی اس کے بعد پھر دیوار کا گرنا تو برلین دیوار نو نومبر نائنٹین ایڈی نائن کو گری تھی جس میں ساتھ جنگ کے خاتنے کا آغاز کیا تھا اور اس کے گرنے نے جرمن جگجیتی اور مشرق یورپ میں جہورت کے پھلاو کی راہ ہمار کی تو کیوبر تھاڑ پوائنٹ ہم جس سے اس کرتے ہیں کیوبر میزائل بھوران تو کیوبر میزائل بھوران جو تھا یہ کیوبر انیس سو پاسٹ میں پیش آیا تھا اور یہ تو تیرہ روز کا تصادم تھا کنپنٹریشن تھی جو ریاست ہے متحدہ اور سویت جوہرین کی درمیان چوبہ میں سویت میزائل کی وجود کی حوالے سے ہوا تھا اور جو فلوریڈا سے صرف نائنٹی ممید جو ہے وہ دور تھا اس کے بعد کرائسیس جو بھوران تھا یہ اس وقت شروع ہوا تھا جب امریکی جاسوسی تیار جو جاسوسی تیارے سے انہوں نے چوبہ میں سویت میزائل کی تنصیبات کا پتہ لگایا تھا تو صدر جان ایف کہنے کینڈی نے جواب میں ایک بحری ناکہ بندی کی جسے جو ہے وہ کرنٹینہ کا حاج کیا اور یہ آئیت کی تاکہ مزید فوجی سال سمان کی تفصیل کو روکا جا سکے اس کے بعد اس کا ریزولیشن کیا تھا اس کا حل کیا تھا کہ دنیا جوہری جنگ کے دہانے پر تھی لیکن شدید مذاقرات تھے ان کے بعد سویت جو انہوں نے میزائل ہٹانے کے اوپر اقتفاق کیا جس کے بدلے میں امریکہ نے کیوبہ پر حملہ بنا کرنے کا وعدہ کیا اور ترکی سے امریکی میزائلوں کو خفیہ طور پر ہٹانے پر راضی بھی ہوا سو اب ہم اس کے اہمیت دیکھتے ہیں تو یہ بوران جوہری جنگ کے خطرات کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور سوپر طاقتوں کے درمیان جو ہے یہ بہتر جو ہے کمیونکیشن کو کی وجہ بنتا ہے جس میں مات کو واشنگٹن وائٹ لائن کا قیام بھی شامل ہے اس کے بعد ہم نیکس پوائنٹ دیکھتے ہیں تو ونسلس ٹیرچل ایک وہ برطانوی سیاستدان تھے فوجی رہنمار تھے مصنف تھے جو اپنی قیادت کے لئے مشہور ہیں جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران اہم کی دار ادا کیا ان کے بیدہ اس تیس نومبر اٹھارہ سو چوہتر کوئی تھی اور دوسری جنگ عظیم میں ان کے دار ڈسکت کرتے ہیں تو نائنٹین فورٹی سے نائنٹین فورٹی فائی تک وزیر اعظم کے طور پر چرچل نازی جرمنی کے خلاف برطانوی عظم کی علامت بن گئے تھے ان کی تقریر نے جنگ کے تاریخ تارین ایام میں برطانوی عوام کو متاثر کیا پوسٹ وار پیریڈ تو جنگ کے بعد جر جل ایک نمائی سیاسی شخصیت کے طور پر سامنے رہے انہوں نے نائنٹین فورٹی سیکس میں ایک تقریر کی تھی آئیرن کٹن کے نام سے آئیرن کٹن کی صلاح استعمال کی جس نے مغرب اور سوویٹ کٹنٹرول والے مشرق درمین تقسیم کو اجاگر کیا تو اس کے بعد ہے کہ چرچل لیڈرشپ جو تھی جو اس کی قیادت اور تقریر صلاحیت انہیں انہیں ٹونٹی سنچری کی تاریخ کے اہم شخصیات میں شامل کیا تھا اور جس نے انہیں عدب میں نوبل انام بھی دلوایا اور جمہوریت کے محافظ کے طور پر ایک مستقل شورت بھی فرام تھی اس کے بعد ہم پوائنٹ دیکھتے ہیں سٹالن سٹالن کا بیک گراؤنڈ ڈسکس کرتے ہیں جوزیف سٹالن سوویٹ یونین کے رینما تھے جو انہیں سو بیس کے واسط سے نینٹین فیفٹی سنی انہیں سو تریپن میں اپنے موت تک اقتدار میں رہے تھے اور ان کی پیداشت جو تھی وہ ایٹین دسمبر ایٹین سیمنٹی ایٹ کو ہوئی تھی اور انہیں سوویٹ پالیسیوں اور آرمی کمیونیزم کی تشکیل میں اہم کی دار ادا کیا تھا ان کے پالیسیوں کو لیسوس کرتے ہیں کہ سٹالن نے تیز سندی ترقی اور زراد کی اتمائی کاری کے لیے کئی پانچ سالہ منصور پر شروع ہوئی تھی ٹھیک ہے اور ان کی یہ جو پالیسیوں تھی جو سوویٹ مویشت کو تبدیل کرنے میں بھی کامیاب رہی لیکن اس کے نتیجے میں بڑی سر ترقی پر قہد بھی آیا اور تکلیسیں بھی پیدا ہوئیں اور اس کے بعد ہے مکمل حکمرانی کا کنسیپٹ کے سٹالن نے ایک مکمل حکومت قائم کی جس کی خصوصیت جو ہے وہ شدید سیاسی دباؤ سنسرشپ اور اس کے علاوہ حقیقی یا پھر متوقع دوشی منوں کے خلاف ختم کرنے کی ایک کمپین تھی تو نائنٹین تھرٹی کے دہائی کے آخر میں بڑی صفائی کے دوران لاکھوں افراد کو قید کیا گیا تھا جہا پھر قتل کر دیا گیا تھا اس کے بعد ہے دنیا کے اوپر اس کا کیا اثر تھا تو اسٹالن کی قیادت نے دوسری جنگ عظیم کے دوران یورپ کے بعد اس جنگ تقسیم کے اوپر گہرے اثرات مرتب کیے اور ان کی پالیسیاں جو تھی ہیں وہ سادہ جنگ اور مشرقی جورمیں کمینزم کے پھلاو کے لیے راہ ہمار کرتی ہیں لاس پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں چالیس دی گال کا تو چالیس دی گال کون تھے چالیس دی گال ایک فرانسیسی فوجی رینوم اور سیاستان تھے اور ان کے پہنیس جو ہے وہ پینٹی ٹو نومبر ایٹین نائنٹی کو ہوئی تھی انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران فرانسیسی مزہمت میں اہم قیدار ادا کیا اور بعد میں فرانسیس سردر بھی بن گئے تھی اس کے بعد دوسری جنگ عظیم میں ان کو قیدار ڈسکت کرتے ہیں کہ دی گال نے لندن سے فری فرانس جو ہے وہ فرانسیسی فورسز کی قیادت کی تھی اور نازی قبضے کی خلاف مزہمت کو فروغ دیا تھا تو ان کا مشہور جو ان کی اپیل ہے ایٹین جو نینٹین فورٹی کو ہوئی تھی جس میں انہوں نے فرانسیسی عوام سے مزہمت اور لڑنے کی اپیل کی تھی اس کے بعد ہے جنہی پانچویں جنگ عظیم کے بعد دی گال چوتھی جنگ عظیم کی ادھم استقام سے محیوس ہو گئے تھے تو انہوں نے نینٹین فیفی ایٹ میں پانچویں جنگ عظیم کی بنائد رکھی اور اس کے پہلے تدر در پر خدمات بھی سارنچام دی اور ایک نائی ہے ان کو نافذ کیا جسے ایڈزیکٹی پاور کو مضبوط کیا گیا سو دی گال کو فرانسیسی قومی عزت کو بحال کرنے میں ایک ازاد حاجہ پالیسی کو بنانے میں اور اس کے لئے فرانس کو عالمی امور میں اہم لیئر بنانے کی کوشن کے لئے ان کو یاد کیا جاتا ہے اور وہ فرانسیسی تاریخ کی ایک اہم شخصیات بھی رہے ہیں یہ ریمائز ایک سکنفیکنٹ فیگر ان فرنٹ ہسٹری سو ہم نے یورپین ہسٹری کے پاس پر پٹوٹ سو سیونٹین کے تمام کوسٹن کو بان میں بان ڈیسکس کیا ہے انٹرپیس کے ریگارڈنگ اگر آپ کو کوئی پسٹن ہو تو آپ کومیٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں تینکیو فار باتیو ماری ویڈیو ایفیو لائک اور دیدے لائک شیئر ان سبسکرابی واتے ہیں